اسلام علیکم میرے یوٹیوب فرینڈز میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کرسمس کے حوالے سے بنا رہا ہوں جو لوگوں کی ڈیکوریشنز ہیں اور جو لوگوں نے گھر کے باہر اپنے ڈیکوریشنز کی بھی میں آپ کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوں تو دیکھیں کیسے ان کی ڈیکوریشنز ہیں لوگوں کی اور کتنا لوگ یہاں پہ تیاریاں کرتے ہیں تو اس کا اندھیرے میں ندر آئے گا بہت یہ کہ یہ دیکھیں میں آپ کو یہ اندھیرے میں ہی دیکھنے کی چیزیں ہیں یہ ڈیکوریشنز ساری کرسیمس کی ڈیکوریشنز تو یہ دونوں طرف گھر ہیں میرے ٹھیک ہے تو دونوں طرف گھر ہیں تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں کتنے لوگوں نے خوبصورت ڈیکوریشنز کیوئی ہیں دیکھیں جی یہ رات کا ٹائم ہے تو ماشاءاللہ سے لوگ جہاں وہ اپنے ہر بندے کا اپنا تحوالہ سے لگتا ہے ہر مذہب سے تو میں نے کہا جی آج آپ کو یہ گھر ہے دیکھیں ان کے آگے یہ ہے دیکھیں ان کے آگے یہ پڑا ہوئے سینٹر پڑا ہوئے اور ان کے آگے دیکھیں آپ یہ پورا ان کے بھر کی تو یہ جناب آج کا چھوٹا سا ویلاغ جو امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھا لگے گئے دیکھیں ہمیں بھی کسی آپ کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی عقیدے کا ہو تو ہر بندے کی خوشی میں ہمیں شریک ہونا چاہیے تو میں آپ کو اس طرح دکھاتا ہوں یہ جو ہمارا پڑوسی ہے نا یہ بڑا ہی ہے ہمارے نمحل لے آئے یہ سارا ٹھیک ہے تو یہ لوگ کی بڑے انٹرسٹک قسم کے لوگ ہیں دیکھیں اس نے جھاڑی بنائی ہوئے نا یہ ہارٹ کی شیپ کی جھاڑی اس نے بنائی ہوئے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جھاڑی کہ اس نے یہ دل بنایا ہوا ہے تو یہ جناب اس کی ڈیکوریشنز ہیں اور اب یہ اس طرح کا آج ہے آپ تو لوگ بہت خرچہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ انہیں اپنے گھر کے آگے جیسے وہ بنائی ہوئی ہے سوٹی سی لائک کیا بہتے ہیں آپ اس کو جو بھی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے تو بہت خوبصورت خوبصورت لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں جناب ڈیکوریشنز سے وہ دیکھیں ہر بند دینے کی بھی ان کی یہ دیکھیں آپ ڈیکوریشنز ان کے ہیرن لگے میں ہیں یہ اور یہ دیکھیں آپ ڈیکس علیہ السلام کو جو بھی انہوں نے اس وقت ان کے دیکھیں چھولا بنایا ہے ویر وہ میں آپ کو اس طرح دکھاتا ہوں اس گلی میں چلتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ سوری میرا ہاتھ روہ سا ہیل رہا تھا تو اس وئی سے آپ لوگ کو یہ دیکھیں یہ ان کا پیتلے والو کا گھار دیکھیں یہ ان کی ڈیکوریشنز ہیں اور یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے وائٹ والی چیز دیکھیں یہ سنو کی طرح لگتا ہے اور یہ ان کی کتنے خوبصورت بڑے بڑے ہی رندوں کھڑے میں کتنے پیارے لگ رہے دیکھیں لوگ بہت پیسے خرشتے ہیں ان چیز آکے اوپڑ اور تہوار بھی ہے ان کا ان کا ریلیجن ہے ان کا تہوار ہے تو یہ لوگ مناتے ہیں خوشی کے ساتھ تو ابھی میں اس طرف چلتا ہوں کچھ تو ابھی تھوڑا سا دکھاتی ہیں اس طرف لوگوں کی خرش کیسے ڈیکوریٹ ہوئے ہیں تو یہ میں نے کیابرا کلوز اپ کیا ہوئے تاکہ آپ لوگوں کو جہاں لوگوں کو اچھے نظر آئے آپ لوگوں کو دیکھیں دیکھیں ان کی ونڈو پر لگا ہوئے گی سینٹا کواس لگا ہوئے گی یہ دیکھیں کتی خوبصورت لگ رہی گی دیکھیں لائٹس مانشہ اللہ زوردست یہ دیکھیں کیچھے سے کتنا خوبصورت نظر آ رہے اور یہ دیکھیں یہ بہت پیار آئے یہ بہت اچھی سیل بنائی بھی ان لوگ نے جو بگی ٹائپی جی سو ہیرر کی جو سینٹا کلاس کی جو ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے وہ بنائی بھی ان لوگ نے تو میں تھوڑا سا دور کر دوں اس کو تھا کہ یہ تھوڑا سا اچھا نظر آئے دیکھیں یہ گھر آ گیا آئی ام لیلی سوری اگر آپ لوگ کو یہ اندھیرے میں کچھ سمجھ نہ آئے یا کچھ انجوائے نہ کرے تو بہت معذرت اور کہ یہاں پر وہ ہے نا کہ کیا بولتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بیک یارڈ انہیں پیچھے سجایا ہے پورا یہ دیکھیں اتنا زورتست لے میں آپ کو کلوز آ پر کے دیکھا تو انہیں پیچھے اس طرح بھی لوگوں کے خر دیکھیں سامنے اپنے گھر سجا ہے لائٹنگ کتنی خوبصورت ہوئی ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں اس طرف اور میں زیادہ بڑا کو لمبا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ اندھیرے میں سارا بن رہا ہے تو اتنا مزا نہیں آتا کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں یہ ویسٹ ہے کیونکہ کبھی کبھی ہم ایریٹیٹ ہو رہیتے ہیں تو اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ اندھیرے میں بنے اور لاؤز اور مزا نہیں آتا تو یہ ہے کہ یہ لائٹنگ جو آپ کو پتا ہے رات میں ہی نظر آتی ہے ساری یہ دیکھیں پورا گھر یہ دیکھیں آگے سے کتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہے یہ گیٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ گرینچ ہے یہ دیکھیں گرینچ بنایا ہے درات کے اوپر لگایا ہے انہوں نے بہت زور داست ٹھیک ہے جی تو یہ تھا چھوٹا سا چھوٹا سا خیالی چار بارچ منٹ کا دولاگ بن گیا یہ بھی لائٹ والا بھی تو ابھی یہ دیکھیں جی یہ ہے جناب ہمارا محلہ یہ جو گھر ہے نا یہ والی ڈیکوریشن بہت پروفیشنل کرواتے کسی سے میرے خیال میں اور یہ دیکھیں جناب یہ ہماری کیلئی ہے یہ والی ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں سب نے اپنے گھر سے جائے میں ڈیکوریشن کیلئے ہیں اور مطلب اتنا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اتنا خوبصورت نظہر ہیں رات کے تو میں یہ بہت مسک کر رہا تھا میں جاتا تھا کہ میں آپ لوگو یہ چیز دکھا ہوں but I'm really sorry آپ لوگ اس کو یہ یہ بہت سمجھ گا کہ یہ بالکل بورنگ سی چیز ہے آپ یقین کریں یہ بڑا ایکسپنسیو کام ہوتا ہے یہ اتنی لائٹیں کو لگانا سمان خریدنا لگانا یہ بہت مائنے رکھتی ہے یہ چیز بتا ہے کتنی خرچے ہوتے ہیں اور بیجلی بیل آپ کے سامنے پاکسان میں بیجلی بھی مہنگی بیجلی تو ہر جگہ ہی ایسی ہے گی ایک ہی ساب سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو جناب یہ تھا میرا آج کا لائٹنگ کا ویلاغ امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھا لگے گا تو بتائیے گا تو جی جی فرینڈز یہ تھا جی میرا آج کا ویلاغ جو میں نے آج بنایا آپ لوگ کو دکھایا کہ ہمارے یہاں پہ کرسماس پہ لوگ کیسے گھر میں ریکلیشن کرتے ہیں کتنا خرچہ کرتے ہیں اور کس طرح سیلیبیٹ کرتے ہیں اور باقی آپ کو پتا ہے جیسے وہ توفیتہ حائب دیتے ہیں یا ان کی مذہبی رسمات ہوتی ہیں وہ الگ سے ہوتی ہیں تو i'm so sorry ملے یہ ویلاغ اچھا لگے i don't want to disappoint you guys this is a christmas vlog because people spend so much money on christmas decorations and they really enjoy whatever your believe is we respect all religions practices and everything so i hope you guys like this vlog because this is related to christmas decoration and i hope you guys like my today's vlog ملہ حافظ